سلام علیکم ویڈیو سلام آپ ہوریچوڑا ہاں ہے اب ہمارا الیکشن نمبر ٹویلوف ہے اور یہ انکم فرام بیزنس ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم جانب پارٹ فسٹ جوہنا اس کو ہم جانب ہوسٹ ہوں گا ٹھیک ہے ہم پہلے یہاں سے جانب وہ یہاں تک جانب وصیر کریں گے جو سب سیکشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایٹین ہے انکوم فرام بیزنس سیکشن ایٹین ہے اس کی جانب ایک ون سب سیکشن سے لے کے چار تک جانا ہم اس کو جانا وہ پڑھیں گے اور پھر ہم جانا وہ انکم فرام بیزنس ہے اور پھر ڈیڈکشن کی طرح جانا وہ ہم نیکس لیکچر میں جانا وہ آگے لیکچر آنگے اس میں ہم جانا وہ پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا کیا ہے انٹروڈکٹری لیکچر ہے ہمارا اچھا ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انکم فرام بیزنس سیکشن جانا وہ یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ انکم فرام بیزنس ہے یہ کس سیکشن کے ساتھ کون سا سیکشن جانا وہ انکم فرام بیزنس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سیکشن نمبر ایٹین ٹھیک ہے یہ پہلے آپ سرکر ہم سیکیور جانا یہ اپنی یاد رکھنے ہیں اچھا پیرو کہتے ہیں فالونگ انگا انکم آفی پرسان فاری ٹیکس ائر ادھر دین انکم ایکزیمٹر فرام ٹیکس اندھر ڈیس آرڈنس سیکشن نمبر ایٹین ہے اس میں میں نے یہی کانسیپٹ میں نے بتایا تو میں نے کہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں انکم فرام انکم فرام بیزنس جو انہوں وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو میں نے یہاں پر سینٹس جو انہوں وہ ریڈ کیا ہے یہ والا یہ سیکشن ایٹین ہے اس کا جانا سب سیکشن اون ہے اس میں وہ کہتا ہے میں آپ نے کہا کہ یہ کوئی انکم فرام بیزنس آپ نے آن کر لی ہے ٹھیک ہے انکم فرام بیزنس ٹھیک ہے اور پھر ایسے ایماؤنٹ ہے انکم آف بیزنس کی ایسے ایماؤنٹ ہے جو کہ ٹیکس سے ایکزیمٹر ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرنے کے اس میں سے مائنس کرنے کے جو ایماؤنٹ آئی گی نا اس کے اوپر کیا لگے اس کے اوپر جانا وہ کیا لگے گا اس کے اوپر جانا وہ ٹیکس لگے گا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ انکم ایک بیزنس ایسی جو انکم اے آپ نے بزنس سے filet Liam کی ہے ایک ایسی انکم ہے جس کی اوپر اراک Fruit Ghost ماہ اور ایک ٹیکس سے لے رہوں کہ تاکس سا لیہای اس لئے دنیا ہے دونیا ہے جو ساً تاکس سے انکم کرنگا چكتے ہی طلب اسے وہ کائ xi جو آئم آپ کو اچوبا آئے لہاتفدہ سائے آئے جیس lengths سے انکم بزنس سا ہی طلب ہی طلب ہے جن وقت رہ کو اتفراب milhões ال الخزم مجھے گا ٹھیک ہے تو یہ کنسپٹ میں نے سمجھا دیا اچھا ہے پھر ڈیسو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے مجھے گا ٹھیک ہے اچھا ہے وہ کہتا ہے پرافٹ اینڈ گین فرام بزنس وہ کہا جو بھی آن آپ کوئی بزنس سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بزنس ایک ٹیوٹی سے کوئی بھی آپ پرافٹ آن کر رہے ہیں کوئی تو وہ کیا ہوگی وہ کس ہیڈ میں آئے گی وہ انکم فرام بزنس کے جانب وہ ہیڈ میں جانب وہ آئے گی ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے ایک کمپنی ہے وہ کیا کر رہی ہے کوئی سیلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی چیز پراڈکس جانب وہ سیل کر رہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی پر آڈک گوڈز جانب وہ سیل کر رہی ہے ٹھیک ہے کیا ڤسیٹوں کیا ہیں گا میرے آقا معاملہ ہوگا ہوں گنایا ہے اور میں آپ کو کوئی بتا دوں کہ ایک 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 قسم کی میں ساتھ ایکٹیوٹی ہے اس میں گوہ ہوتا ہے سیلنگ ہوتی ہے چیزوں کی سیلنگ اور بائنگ ہوتی ہے اس میں خورتے خراب کہ اللہ کیلہ کو استحاد ہوگا fucking بھی سیلنگ نہیں باہتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک بندہ منفیکشر سے خریدا آگے بیشتا ہے سیلنگ اور بائنگ کرتا ہے طرح منفیکشر سے بائنگ کرتا ہے اور آگے بائنگ کرتا ہے اور آگے جانا وہ سیل کرتا ہے اسی کو بنفیل enabled میں جانا ٹھیک ہے پر وہ اریٹنگ کی بات کیا ٹھیک ہے پروفیشنل یہاں پر کیا ہے اب ایک قسم کا جانب ایک دکٹر ہے ٹھیک ہے کہ نا ڈاکٹر کہا اس کا ایک پرائیویٹ کلینک جانب اس نے کیا کیا ہے اوپن کیا ہے پرائیویٹ کلینک آہ سی ایل آئی این ایسی ٹھیک ہے میں ریٹنگ تو اسی گندی ہے میں میں ساتھ بول بھی رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کا ایک پرائیویٹ کلن ہے کلنک اس نے کولا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پر پریکٹس کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسے جو بھی وہ ارننگ حاصل کرے گا ٹھیک ہے نا اسے گین جو بھی ارننگ ہوگی اسے وہ کیا ہوگا انکم فرام انکم فرام بزنس کے ہیڈ میں کیا کرے گا وہ فال کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ڈاکٹر اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کسی گورنمنٹ آف ہاسپیٹل میں کیا ہو گورنمنٹ ہاسپیٹل میں ڈاکٹر یہی ڈاکٹر ہاسپیٹل میں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں کیا ہو وہاں پر کیا ہو ایمپلائی ہو ٹھیک ہے نا وہاں پر کیا ہو ایمپلائی ہو تو وہاں پر کیا ہو ان کو سیلری حاصل ہوگی ٹھیک ہے زیادہ وہ گورنمنٹ کی آسپیٹل میں ایمپلائی ہے جاب کرتا ہے نو سے لے کے دو تک یا پانچ تک تو وہاں پر جو ان کو سیلری حاصل ہوگی تو وہ کس کی انڈر ہیڈ میں آ اگر اگر پڑھا تھا نا وہ انکم پ روم سیلری ہیںڈ آف انکم جو سیلری کا پڑھا تھا وہ اس کے ٹرے آئے گیommence سیلری کی ہےڈ میں آئے گی回 سین t البدر یہ بات کرتا ہے کہ اس طرح واکیل ہوتا ہے پڑھے یوم注意 کیا ہر آپ نے کہا ہوگی ہیڈ آف انکم کا پڑھا تھا وہ بیزنس کے انٹر جانا وہ اس تدورین کے اندر جانے وورو فالو کرے گی ٹھیک ہوگیا پھر وہ سروسز کا میں نے بتا دیا کھر کوئی سروسز کا مجھے پروائد کر رہی ہے ٹھیک ہوگیا اب وہ کہتا ہے کہ انکم فرام ہائر اور لیت آف ٹینجبل موویبل پرابورٹی ٹھیک ہے اب جانبا اس نے اپنی یہ لفظ جانبا وہ یاد رکھل۔ اس میں آپ نے کنفیوس جانبا وہ نہیں ہونا یہاں پر جب وہ مویبل پرابورتی کا جکر آگا نا ٹینجبل کیا ہوتا ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ڈخی metski ہم جانا وہ ٹچ نہیں کر سکتے لیکن جو گوڈز کو کسی چیز کو آپ ٹچ کر سکتے وہ کیا ہوتا ہے ٹینجبل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں موی وید پرافٹی سے کیا کرتا ہے اگر آپ کیا کرتے ہیں ان کو لیز پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ کو یہ ارننگ آرن کرتے ہیں تو کیا ہوگا جو بھی ارننگ آسل ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے وہ کہہ لائے گی انکم فرام بیزنس کی ہیڈ میں آئے گا اس میں کیا ہوتا ہے ایک لیز ہوتا ہے میں پہلے آپ کو لیز بتا دوں لیز کیا ہوتا ہے ایک لیسر ہوتا ہے لیز میں اور کیا ہوتا ہے ایک لیسر ہوتا ہے اور ایک لیسی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو کیا ہوتا ہے لیسر کیا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایسٹس ہوتا ہے ان کے پاس کوئی بھی مشینری ہو گیا کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان کے پاس کوئی ایسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے دوسرے بندے کے دوسرے بندی کو استعمال کے لئے جانا وہ دیتا ہے جو اسے بندے استعمال کرتے ہیں اس کو لیسکا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ملکل سمپل آرفاظ ہی میں اس کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے اچھا اور کیا کرتا ہے یہ ان کو ایسٹ دیتا ہے کوئی مشینری وغیر ہے لیکن کیا ہو یہاں پر کہہ کر رہے ہیں مویبل جو مویبل کر رہے ہو ٹھیک ہے مویبل ہو جیسے ٹریکٹر کی میں اگزامپل اگریکلچر کوئی وہ لیتے ہیں نا فیلم میں ٹریکٹر ہو گیا ٹریکٹر ہو گیا � گا ٹریکٹر ہو گیا 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 ٹر مواجئے میں نے زیادہ دوسری سے ganڈ پویرٹا لتا ہے اگوری اسے کو جانبی آپ کا یہاں ہواہ لگا ہوا ہے جو لیز اگریمنٹ ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کے اگری میں آپ کو دوسری حلیقت میں آپ کے حوالے دیتا ہوں لیکن وہ کونس ہوتا ہے تیمپری پوزیشن ہوتا ہے روٹر پوزیشن ہوتا ہے تیمپری پوزیشن ہوتا ہے اس کو دیکھا ہے ویڈا کرتے ہیں اگر کونسا کہ ہاں وہ کہتا ہے اگر کوئی جو ہے نا وہ مویویویل پرافٹی سے کہنا اس نے لیس بھی دیا ہوا یا اسے کوئی ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک نا کوئی انکم کما رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ انکم فرام بزنس کے ہیڈ میں جانا وہ کیا کرے گا وہ فال کرے گا اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھی مویویبل پراپرٹی ہوگی نا وہ کس اس سے آپ انکم حاصل ہوگی وہ کیا ہوگا انکم فرام بزنس میں آگا ٹھیک اب میں ایک ایک اگزامپل لیتا ہوں کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے یہ ایم مویویبل پراپرٹی ہے ٹھیک نا میں اس کو اور کے ساتھ جو نا وہ دونوں کو کمپیریزن کرتا ہوں اگر آپ کو اس کو جانا وہ کنفیوزن نا اور وہ ڈیفریسٹ کلیر ہو جائے ٹھیک نا ایم مویویبل پراپرٹی ہے ٹھیک نا اگر ایم مویویبل پراپرٹی میں کوئی کچھ بلنگ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایم مویبل کا جو کی حرکت جو نا اس کو موف نہیں کر سکتے ٹھیک نا نا صادر الفائد میں جو بلنگ ہوتی ہے یا جو لینڈ ڈ ہوتا ہے ٹھیک نا اب یہ کیا ہوتا ہے ہاں اگر کوئی بندہ جو نا بلنگ کو کسی رینڈ پر دیتا ہے ڈیفریسٹ کی ہیڈ میں سکتا ہے اے کام ٹھیک ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ناฤ認 انکم فراوم beverage کے ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ہے نا انکم فراوم あり عسال پراپرٹی کی تیک نا آئے گا یہ کوئن سا ہے یہ ایک ایم مویبل ایسٹ بیلڈنگ ہے اس سے کیس میں وہ کہہ کرتے ہیں آگے جانا وہ کسی رینٹ پہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسے وہ ارنگ کرے گا کیا ہوگا انکم فرام پراپٹی کے ہیڈ میں آئے گا لیکن یہاں پر ٹھیک ہے نا اگر کوئی وہ وہ مویبل پراپٹی مویبل جا کے کوئی گاڑی ہو گیا بینکس وغیرہ گاڑی نہیں دیتے لیس پہ دیتے صورت میں کیا ہوگا اگر وہ جو آ یہ بندہ ہے نا یہ اگر وہ WGW کو ایک ایک کی تشک ہوا پڑی انکم فرام پسی مویبل اگر جتی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو Doncs سویکہ کرتے ہیں لیسheard جس طرح میں نے یہاں پر کہا کہ جو ایسر ہوتے ہیں ٹھیک خراب فاری آگر والد آئے تیر ہیں اگر وہ یہ بندہ ہے نا یہاں اگر وہ کیا گا تا تینج امویبل پراپٹی دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے ایڈ میں جانا وہ کیا کرے گا فائل کر کے لیکن اگر امویبل پراپٹی ہے ٹھیک ہے؟ اور وہ اسے کوئی آرنگ کر رہے گا تو کیا ہوگا تو انکم فرام پراپٹی کی ایڈ میں آئے گا اب اس سے رکھیں کہ لینڈ کا کیا مطلب ہے؟ لینڈ کا یہ بھی کیا ہے امویبل پراپٹی ہے میں اس کے ایکزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو ایک زمین ہے یہ بڑا پرائم پرائم لوکیشن پر واقع ہے مطلب یہ ہے کہ روڈ کے ساتھ پرائم لوکیشن ہے وہاں پر واقع ہے تو ایک بندہ جو ایک پرسن اے ہے وہاں کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں یہ لینڈ نہیں ہے یہ مجھے جو رینڈ پر دے دیں میں یہاں پر ایک بلدنگ بناتا ہوں تو یہ بندہ یہاں پر ایک بلدنگ کڑی کر دیتا ہے اب جو بلدنگ اس نے بنائی ہے یہ لینڈ کیا ہے اس کا اونر کون ہے اس کا اونر جو اے پرسن ہے لیکن جو آپ کے پاس جو لینڈ ہے جس لینڈ کی اوپر لینڈ کون اون کرتا ہے یہ آپ اون کرتے ہیں اس کی اوپر جو نا وہ بلدنگ جو اس نے بنائی ہے تو اس کا جو نا وہ لینڈ جو وہ یوز کر رہا ہے بلدنگ کے لیے تو وہ اس کے بعد لن establishment کیا کرتا ہے آپ کو کہہ کر کے وہ رینڈ پی کرے گا ایسے رینڈ کو کیا کہہ جاتے ہیں اس کو گراؤنڈ رینڈ کیا ہے ٹھیک ہے نا گراؤنڈ اس کو رینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گراؤنڈ کیا ہوگا یہ انکم فرام پرابٹی کے ہیڈ میں جانا وہ آئے گا کیونکہ یہ کیا ہے امویوی پرابٹی آپ نے اس کو ایسٹ کو جانا وہ دیا ہے یا رینٹ پی دیا ہے اس نے آپ کے وہ لینڈ پی جانے کے بلڈنگ بنائی ہے وہاں پر کوئی بزنس ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بے شک بزنس ایکٹیوٹی کر رہا ہے لیکن آپ نے جو ایسٹ دیا ہے اسے جو آپ ارننگ کر رہے ہیں یا رینٹ لے رہے ہیں وہ کیا ہے امویوی پرابٹی ہے لہذا اسے جو رینٹ حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا انکم فرام پرابٹی کے ہیڈ میں آئے گا وہ انکم فرام بزنس کے ہیڈ میں نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں کیا یہ امویوی بل جانا وہ پرابٹی ہے جب بھی آپ رینٹ پر دیں گی اسی ارننگ حاصل ہوگی وہ کیا ہوگا انکم فرام انکم فرام پراپرٹی کے ہیڈ میں جو عہو Juliet ہوکتا ہے تو آپ کو جانے گراؤن ڈرینڈ کیا ہوتا ہے Hä prophetsEmigtψی کرامی Chan دیش ہونے پھر ہم جانا اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کو آخر میں جانا وہ کور کروا دوں وہ کہتا ہے ای ای منیجمنٹ فی ٹھیک ہے انکلوڈنگ مداربہ کامل سٹھے اب جو منیجمنٹ فی آپ وصول کی جاتی ہے وہ کیا ہوگا انکم فرام بزنس کی ہیڈ میں جانا وہ فال کردے گا ٹھیک ہے میں بھی اس کو اس کو ایکسپلین کر دوں کی مینجمنٹ فی کیا ہوتی ہے اچھا ڈیش ہونے اس طرح ہوتی ہے نا مثال کے طورب آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے کیش یا انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پیسہ کسی کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فائنینشل فائنینشل منیجرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں یہ بڑے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ فائنینس کو جانا وہ سمجھتے ہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو انویسمنٹ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انویسمنٹ کہاں پر جانا وہ اچھی انویسمنٹ ہے کہاں پر جانا وہ اگر ہم انویس کرے تو زیادہ سے زیادہ جانا وہ ریٹن جانا وہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اپنے جو اپنے جو فائننس ہے ٹھیک ہے نا ان کو کیا کرتے ہیں دیل کرتے ہیں اس میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں اب جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جو انویسمنٹ اور کیس ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ فائنیشل منیجر کے منیجر سے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ان بحاف آب جانا ایک دوسرے جو جس نے اس کو انویسمنٹ دیا ہے کیش دیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ان کے جو بھی انویسمنٹ ہے ان کو کہہ کرتا ہے ڈیل کرتا ہے وہ وہاں پر انویسمنٹ اس کی جائے وہ ان کے بحاف پر جانا پرسن جس کو اس نے انویسمنٹ دیا ہے ان کے بحاف پر اس کے پیسے کو انویس کرتا ہے سارے ڈیسیشن وہی کرتا ہے اور اس کے بات میں کہتے ہیں منیجر کو جنب جو فی کے جو فائنیشل منیجر ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کو جو فی کے جنب وہ جنب وہ ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں منیجمنٹ فی کہتے ہیں یا اس کو ایڈوائیزری فی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس ہیڈ میں آئے گی وہ انکم فرام بیزنس کے ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر میں جو آہ وہ کروں تو کہتے ہیں منیجمنٹ فی کیا ہوتی ہیں are the fees paid to professionals یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں یہ بڑا لگ ہوتے ہیں اچھا پروفیشنل پیڑا فیز تو پروفیشنل انٹرسٹیڈ ویڈ سومپنا رویڈ منیجنگ انویسمنٹ آن کلائنٹ بیہاف ٹھیک نی کا انویدا کلائنٹ کی بھی اس میں انویسمنٹ ہے آنے کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک نا اور اس کے خطے میں کے قیلائنٹ ہوتے ہیں ان کو فی پہ کر کرتے ہیں ان کو کمپینسیٹ کرنے کے زائرے اس نے اپنے ایکسپرٹائز جو نا وہ وہ اس نے اپنے کا time عطا ہے اگر کو مشاوہ کرویا جائ grounded PAYCRADYMENT습니다. ان کے پاس پیسہ ہے تو اپنا اپنا پر منز بند کو دے دیتا ہے اور یہ بندہ کے کرتے آگے بزنس کرتے ہیں ان کو جائیں استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر کے کرتے ہیں یہ سارا وہ اس طرح جو اپنا بزنس کو جانا وہ رن کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کی کرتا ہے جو بندہ اس کا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد دلیں ان کو جانا وہ فی جانا وہ PAY کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا اسلامی جو ایک اسلامی جانا وہ کانسپت ہے اسلامی فائنس کا ہزہ مداربہ کمپنی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہا کافت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پار جانب وجہ جاتے ہیں وہ آپ کے پاسじゃあ رہłeم نونہیں اسلامیک فائنس اکراتے ہیں جو پڑا ہے اور سب جانب ایک باندھتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس پرافیٹ ہوتا ہے تو اکل جانب اشاری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہ اسلامی اسلامی فائننسی کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا آپ کیا کرتے ہیں پرافیٹ آر لاؤس کو شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو پرافیٹ ہوتا ہے تو آپ شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو لاؤس بھی ہوتا ہے آپ ساتھ سب کے ساتھ جانب وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو کانسیپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے بینکنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ منیجمنٹ فی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ ان کو جانب جو ایڈوازر آپ کو ایڈوازری سرویسز دیتے ہیں ان کو جانب لوگوں کو فائننشل منیجر ویسے ایک ازامپل دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ اس میں کسی آئیڈ میں فال کرنے انکم فرام بزنس کے ہیٹ میں جانب وہ فال کرے گی پھر اگر آپ کوئی جانب وہ پرافیٹ ہو گیا یا اس نے پرافیٹ دیا یا پرافیٹ کی بات ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ڈیٹھ دیا ہے کوئی کردہ دیا ہے ٹھیک ہے لون دیا ہے اس کے اوپر جانب آپ جانب پرافیٹ کمار رہے ہیں تو وہ کس ہیڈ میں آئے گا وہ جانب انکم فرام بزنس کے ہیٹ میں جانب وہ فال کرے گا ٹھیک ہے یہ سب کو آپ نے جانب وہ میمارائز کرنے وہ ذہن میں رکنی ہے ٹھیک ہے کہ کون کو سے اب ہم سیکیور میں جانب اس آل معارفیٹ دیا لیا دیا کیا sinبünk ہم نے یہ پنٹ سنائے پر لیا ٹھیک ہے چھا چا میں آپ کو پہلے بتا کہ یہ کیا ہے ان کم فرام بزنس یہ کیا ہے سیکشن پھر اس کے اندر جو آتے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کے سب سیکشن ایک سیکشن ایک چیered چاہ چلtte اگر یہ بھی سیکشنے بکس بتلاک لهم ہے سیکشن کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ سیکشن کی اندر اللہ عمدی ہے اس سیکشنشغا نہیں ہے اور یہ سیکشن جانب وہ آجاتے ہیں یہ اے بی سی دی ہے سب سےکشن کی انسیکشن یہ سب سےکشن کی جو ون ہے سب سےکشن اس ہوگئے جس طرح میں نے یہ بتا ہے پرافٹ آن ٹیٹ ہوگئے یہ بھی ہوگئے اب ہم جائے نا وہ سپس سیکشن تین کے طرح آ جاتے وہ کہتے ہیں ویر آلیسر بینگ آشیڈیول بینک آر انویسمنٹ بینک آر ڈیویلیبن فائننسٹیوشن آر مدارب آر لیزنگ کامنی آر لیز آوٹ آر اینسٹیوشن کی بات کر رہے شیڈیول بینک دیر شن کیا ہوتے ہیں کی جو شیڈیول میں اس کو ٹھوٹھا زیادہ urd grow دیر شرم کرلوں نا کیدری شیڈیول بینک کیا ہوتے ہیں کہ یہ بینک ہیں کیو سٹریٹ بینک آر پاکستان جانا کی اس کے انڈر جانا وہ کام کرو آپ کے جاتے ہیں بینک آپ کا جھو سینٹریل بینک ہوتے ہیں پاکستان کا سینٹرل بینک کو اس کا calculate مو اس بی پی کا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جhu شیڈیولز بینگ ہوتے ہیں اس کی انفرکشن کے انڈر جانا جانا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شیڈیول پا گیا ہے ٹھیک ہے آہ کدھر گیا آہ شیڈیول بینکس ہو گئے ہاں ہاں پھر کیا ہوتا اچھا یہ انویسمنٹ بینک کیا ہوتی ہے اس کو میں سمجھا دوں کانسیپٹ انویسمنٹ بینک یہ منیجمنٹ سائنٹ والی سٹوڈنٹ ہے اس کو جانا اس پہ ٹھوٹا جانا وہ کام آئے گا ٹھیک ہے انویسمنٹ بینک اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک کمپنی ہوتی ہے ٹھیک ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ کہتی اپنا شیئر جانا وہ ایشو کرتی ہے زیادہ جب کمپنی شیئر کس لی ایشو کرتی ہے تاکہ اپنے فائنیس کو جنریٹ کرنے کے لیے فائنیس کو اکٹا کرنے کے لیے پیسو کو اکٹا کرنے کے لیے جب بھی کمپنی کو جانا وہ جانا کمپنی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اپنے شیئر جانا وہ ایشو کرتے ہیں کہےcem اگر وہ بیچ میں کئی کمپنی کو ضرورت پڑےウécole اپنا اپنا شئر اس کے EU کا ایک مسئلار فائن نیس اس کے欢 eli جو ایک مسئلار تفت اٹھت ہے Exp Tuning Bulرات فائن نیس ٹھیک اے اکا جاتے ہیں ان اس کوئی کے تفر یا نیس 멤�ود کر کے ایک جو ایک اٹھٹا کا جاتے ہیں اس کو اپنی شئر کتائیں ہے ٹھیک ہے اپنا وہ شیئر کو ایشو کر لیتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرتا ہے جو انویسمنٹ بینکس ہوتے ہیں انویسمنٹ بینکس کیا ہوتے ہیں یہ ان کو یہ بڑے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان کو مارکٹ کی کا کلائمیٹ انویسمنٹ کلائمیٹ کیسی ہے مارکٹ کے بارے میں پوری انفارمیشن جو نا وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کہاں پر انویسمنٹ اگر ہم کرے تو ہمیں پرافٹ جانب ہوگا تو کم نہیں کیا کرتی ہے یہ انویسمنٹ بینکس ہوتی تھی کمنی ٹھیک ہے ڈیریک انویسٹر کو سیل نہیں کرتے کیونکہ اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کمنی چاہتی کہ کہ میں شیئر جلدی سے جلدی شکرہ میرے پاس پیسہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں انویسمنٹ بینک جو ہوتے ہیں وہ ان سے پیسہ وصول کر لیتے ہیں وہ یہ شیئر خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انویسمنٹ بینک کیا ہوتے ہیں مثال اگر اس نے کمنی سے دس روپے پہ خرید آئے تو انویسمنٹ پیسے جلدی آویلیبل ہو جاتے ہیں تو کمنی اپنے شیئر ڈیریک انویسٹر کو ایسیو کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں اپنی انویسمنٹ جو بینک سے ان کو بیش دیتے ہیں اور انویسمنٹ بینک آگے کیا ہوتا ہے پرافیٹ پہ آگے بیش جاتے ہیں ان کو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپورٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری جو کلائمیٹ انوارمنٹ ہے تو انویسمنٹ انوارمنٹ ہے سوری انویسمنٹ انوارمنٹ ہے اس کو باہر میں جانا پورا ہے ایک پتہ ہوتا ہے کہ کام پر ہمیں زیادہ پرافیٹیبل ہوگا کام پر ہم انویسٹ کرنے گا تو ہم ان پر فائد جانا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں میں نے یہ کانسیپٹ صرف سمجھایا ٹھیک ہے انویسمنٹ بینک پھر ڈیویلویمنٹ فائنائنس بینک پھر پر مدابہ میں نے بتایا اور لیزنگ کمنیز ہوتی ہے ٹھیک ہوگے تو وہ کیا کرتی ہے یہ کیا کرتی ایز its lesser lesser میں نے آپ کو اے لیسرلسیاں کون ہوتا ہے جو 내 پرسن کیا کرتے ہیں جو asset کو own کرتے ہیں وہ کیا ہوانا optimum کرتے ہیں np lesser ہو gece tilượng اس asset کو استعمال کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو جانا ہوئی Another & payer ane pay کرتے ہے ای endure lesser Shadow اچھا تو یہ سارے جو کمپنیos ہیں جو میں نے سارے بتایا یہ تھوڑےvous ان کو کے بالکل کو اکتا ہے بے اس کا پتہ پہلوس مووٹر خاص ہستی آہاں بامے بامے سازد دنہوں نےا صنعی کو با behaviودوں کو دائیں Pode پر میں بیوم lost وات후ی آہاں باری خوان کسی بلا ٹھینگو پر پہلوس کس میں آئے گا؟ ہم مجھاڑی پسٹih کسے آی کا پام آی بزنس کے ہیڈ میں جانب وہ فال کرے گا یعنی اگر ان انسٹیٹوشن کی اس نے بات کیا ڈیویلیمنٹ فائنسٹیٹوشن مداربہ ان لیزنگ کمپنیز ٹھیک ہے اور وہ کوئی اپنا ایسٹ دیتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو جانب وہ کوئی اماؤنٹ جو یا کوئی رینٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس کٹیگری میں آگی وہ انکم فرام بزنس کی کٹیگری میں آگی یہاں پر اس نے سپیسیفائی کر لیے اس نے یہاں پر ان کا نام جانب وہ لے لیے دیویلیمنٹ فائنسٹیٹوشن ہوتے ہیں خوبصورت اکسپیسیلائی کر لیے اس نے بنایا ہوتے ہیں تھا مرات پاکستان میں ذراہی ترگراتی بینک لیمیٹیڈ ہے زیٹی بیل ہے وہ کیا ہے یہ اکسپیسیلائی کر لیے اس پیشل پرپس کے لیے بنایا ہوتا ہے اور وہ پرپس کیا ہے کہ اپنی اگریکلچر سیکٹر نے ان کو جانب وہ آپ نے کٹر کرنا ہے وہاں پا جانب اپنے لون دینے اگریکلچر سیکٹر پر ٹھیک ہے ہے تو پاکستان میں ذریعہ بینک کیا ہے کہ ایک سپیشلائز کیسنگ پر اسٹیوشن ہے ایک سپیسیف پرپرس کے لئے جانبا بنایا گیا ہے اس طرح کیا ہے میں کہا ہے کہ انڈرسیل ڈیویلیمنٹ بینک آپ پاکستان کیا یہ انڈرسیل سیکٹر کو لون دینے کے لئے اس پر ان کو پرموٹ کرنے کے لئے کیا ہوگا یہ انسٹیوشن جانبا وہ بینک جانبا وہ کریٹ کی گئے یہ کونس ہے اس کو ککا جاتے ہیں ڈیویلیمنٹ ایک سپیسیف پرپرس کے لئے جانبا وہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہے لیا ہے ٹھیک ہوگا پھر کہتے ہیں اینی اماؤنٹ ریسیوڈ بائی بینکنگ کم نی آر نون بینکنگ فائننس کیم نی آر نون بینکنگ فائننس کمپنی اس کو کہا جاتا ہے نون بینکنگ فائننس کمپنی اس کو ان ب Exactly کہا جاتے ہیں ڈیویلیمٹ جانبا یہ ہوتی ہے جو یہ بینک لائک بینکنگ لاک سیروس جانبا پروائیڈ کرتا ہے President了 بینک بینک لائک سیروسٹ کہا ہوں وہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن جو بینکنگ لائسنس نہیں ہوتا ٹھیک ہے بینکنگ لائسنس نہیں ہوتا ہے نہ یا نہ وہ بینکنگ جو کمونی آرڈنس نینٹین سٹو کی تقریبiereِ مس galera نہیں ہوتی ہے د chill میرکز بننس رہی جو ہے کمونی آرڈنس نینٹین لائسنس نینٹ تو نہیں کیا بینکنگ لائیسنس رہی تو تقریب gagner لیکن یہ کاملان کہتے ہیں سر روزز زین و收فارanki عالیٰ ری bets لیتے ہیں ان کو آگے جانب وہ پیسے جانب وہ آگے کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں. دوسرا کی ہے بینکنگ کمپنی کیا ہوتی یہ جو آپ کے پاس جو بینک سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نا ایک بینکنگ کمپنی ہے. اب ہی نیان بینکنگ Из طرح مختلف ہے کہ ان کے پاس جانب جیسے بینک میں آپ جاتے ہیں ماں پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایک آن کلتے ہیں اس میں پیسے رکھتے ہیں ڈپارڈٹ کرواتے ہیں. بینک آپ کے پیسے اٹھاتے ہیں آگے جانب وہ ایک آن آپ کے مینٹین نہیں کرتی تو اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے پیسے اٹھاتی ہے آگے جو نا وہ انویسمنٹ کرتی ہے ان کے پر جو بھی آپ کو یہ ریٹاند جو نا ان کو آن کرتے وہ آپ کو جو نا وہ دیتے ہیں لیکن ان کے پار جو نا بینکنگ کمپنیز کا لائسنس جانا وہ نہیں ہوتا نہ وہ آپ کی طرح جانا وہ کوئی کرانٹ ایک آن یا فکس ایک آن آپ کا جو نا وہ کولتا ہے جس طرح بینکنگ کمپنیز جانا آپ کے کلتے ہیں کرنٹ ایکاونٹ ٹھیک ہے تو اس میں جو نہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں کونکون سے اقضام پڑا جاتی ہے جیسے کیا لیزنگ کمنیز آتی ہے ٹھیک ہے لیزنگ کامپنیز آ جاتی ہے یہ کون سے ہوتے ہیں نان بینکنگ فائنینشل آ کمپنیز جو نہ وہ ہوتی اس میں علاوہ حضرت اس میں جو انشورنس کامپنیز آ آ آ جاتی ہے مینا آگے جو حیرت جو انہیں اقضام پل یہ ہے کہا lamp کے بعد جو investment komنیز میں انویسمنٹ بینک سے سوری انویسمنٹ بینک سے وہ سارے جانا وہ اس میں جانا وہ آ جاتے ہیں تو وہ سارے کون سے ہوتے ہیں وہ نان بینکی فائننشل کمپنیز میں آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر یہ بینکنگ کمپنی یا نان بینکی فائننشل کمپنی آگے جانا وہ کسی لون آگے آگے کوئی جانا وہ پیسے جانا وہ دیتی ہے کوئی کرزہ جانا وہ دیتی ہے یہ بھی جانا کرزیں دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اسے وہ جانب وہ جانب وہ کوئی پرافٹ جانب وہ آن کرتی ہے ٹھیک ہوگا ہے یا کوئی انٹرس جانب وہ آن کرتی ہے ان کے ساتھ بینکنگ کمنیز کی صورت میں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے پرافٹ یا ارننگ یا ان کا انٹرس کیا ہوتا ہے وہ ان کا انکم ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ اس کی کٹیگری میں ہے انکم فرام بزنس کی کٹیگری میں جانب وہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بینکنگ کمنیز نون بینکنگ فائنس ایٹیوشن اگر کوئی آگے کیا کرتی کوئی منی جانا وہ دیتی ہے لون پہ جانا وہ ڈیٹ پہ دیتی ہے اسے کوئی آہ پرافٹ یا آہ پرافٹ یا کوئی وہ آہ انٹرس جانا وہ آر انڈ کرتی ہے تو وہ انٹرس آہ پرافٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کی انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس ہیڈ میں فال کرے گی انکم فرم بزنس کے ہیڈ میں جانا وہ فال کرے گی ٹھیک ہے یہ جو ہاں پر میوچل فنڈ جانا یوز ہوئے نا میں preventiveٹو یا میوچل فونڈ کے کمپنیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کمپنی کیا ہوتی ہے یہ انویسٹر سے پیسے لیتی ہیں پیسے لیتی ہے اس کو کہتا ہے پول آف فنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو پول آف فنڈ کہا جاتھ ہے ٹھیک ہے یعنی پیسی عکٹا کرتی ہے ٹھیک ہے جمع کرتی ہے انویسٹر سے لیتی ہے اور جو میوچل فنڈ کمپنی ہوتی ہے اس کو آگے جانا وہ انویسٹر اور پی تک خرید을 کسی کمپنی کے شیئر خرید دی ہیں کسی اور ایسٹ میں جانا اس میں انویسمنٹ کی ہے ٹھیک ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے فنڈز انویسٹر سے کٹا کرتی ہے اور ان کو کیا کرتی ہے آگے جانا وہ ان کی انویسمنٹ جانا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہی میوچل فنڈ جو کمپنی کا جانا وہ کانسپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اچھا ڈیر شن پھر ہم جانا یہ سب سیکشن ون ہے اس کا جانا وہ ہم جو کلاوز ہے سی ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں فیر مارکٹ ویلو اور بینفیٹ اور پرسپیکٹو بیزنس ریلیشنشف ٹھیک ہے یہ میں نے جلدی یہ پڑھ لیا آپ جانا بک سے نہ خود پر ریڈ کر لیا میرے کا مقصد ہے آپ کو سمجھا نا ٹھیک ہے تو اس میں ڈیر شن میں نے بتایا تھا آپ کو جس طرح میں نے پہلے آپ کو اس کا کانسپٹ دیا تھا کی بینفیٹ کیا ہے اس طرح پرکیوشٹ کیا ہے یہ میں نے جو لیکچر نمبر نائن ہے اس میں جو ہیڈ آف انکم جو سلدری ہے میں نے پڑھا ہے اور اس کے اوپر الاؤنسز اور پرکیوشٹ میں ڈیفرنس کیا ہے یہ میں نے الگ جانا وہ ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہے اور جو انکم ٹیکس جو آرڈینس کا جو پلی لسٹ ہے اس میں آپ جائے گا آپ کو ویڈیو کی دسکرشن میں م ملتی ہے کہ آپ کو امپلائر اور امپلائی کے لیے ریلیشن میں آپ کو جو پرکیوشٹ ہے بینفیٹس ملتی ہے وہ کس ہیڈ میں چارج کرے گا وہ انکم فرام جو ہیڈ آف انکم ہے وہ سلدری کے ہیڈ میں جانا وہ چارج کرے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کس کے پاس جانا وہ امپلائی ہے میں جانا وہ لیکچر نمبر نائن میں چاہتا سمجھا ہے آپ کس کے پاس امپلائی ہے وہ آپ کو جانا بینفیٹس دیتا ہے یہ پرکیوشٹ آپ کو دیتا ہے موٹر کار موٹر سائ جو غیر وغیر ہوگی ہے ٹھیک ہے یا کوئی لون ہوگی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس میں فعل کرے گا وہ وہ کس میں فعل کرے گا اگر امپلائر امپلائی کے علیشن میں ہوں کو ملتے ہیں وہ کس میں ہیڈ میں فعل کرے وہ انکم فرام جو ہیڈ آف انکم سیزلی کے ہیڈ میں جنہا وہ فعل کرے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ بینفیٹ آر پرکویسٹ ڈرائیڈ فرام ریلیشنشپ آف بیزنس یعنی آپ کو بیزنس کی ریلیشنشپ کیوا سا اگر آپ کو کوئی پرکویسٹ یا بینیفیٹ ملتے تو وہ کس میں ہیڈ میں فعال کر رہے ہیں وہ انکم فرام بیزنس کی ہیڈ میں فعال کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کا جو بیزنس پارٹنر ہے وہ آپ کو پرکویسٹ دیتے ہیں آپ کو جانوں وہ بینیفیٹس دیتے ہیں آپ کا بیزنس پارٹنر ہے تو وہ ایسے کہے وہ ایسے پرکویسٹ اور بینیفیٹس کس ہیڈ میں آئیں گے وہ انکم فرم بیزنس جانا وہ ہیڈ میں آگے لیکن اگر آپ کو پرکویسٹس اور بینیفیٹس ایمپلائر اور ایمپلائی کی ریلیشن میں جو آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کئی پہ ایمپلائیمنٹ کرتے ہیں جہاں پر جانا وہاں پہ یہ ایک آپ کا دوسرے بند کے ساتھ جو ریلیشن سٹیپ ہے وہ ایمپلائی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کو جو پرکویسٹس اور بینیفیٹس ۔ ایک ریلیشن میں بینیفیٹس کی ریلیشن میں آپ کو پرکویسٹس ملتے ہیں کس ہیڈ میں چارڑ کر کس اگر وہ ایمپلائی میں در رکھے گا جانا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے مانیوٹ مانیوٹ کسیٹس میں دیفرنس سے بہت ہیمپورٹی ڈیفرنس میں سکتا ہے یہ اکثر مکلائی میں آ سکتا ہے کانسپلائی کے لیے بہت ضروری ہے مینیسر اگزامپل دی ہے کہ جو ایمویول پرابٹی ہوتے ہیں بیلائن بوسیقی آپ اس کی رینٹ پہ دڑیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو جو رینٹ ملد ہے وہ کس حیات میں فائل کرے گا وہ بزنس کی حی eşیڈ میں فائل کر گا یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے اس کو آپ نے دویا ہے sibling پہ اکرمیہ دیا ہے او اور tadfur 제대로 کے حیاتی میں آپ کو جو رنٹل've جو جانا وہ никак واپس حیاتی ہے یہik کس میں صرح کر گا وہ لینے رینٹل ڈینکم فرام سمجھایا تو میں دو بند ہوتا ہے ایک لیسر ہوتا ہے ایک لیسور hombres ہوتا ہے تو لیسور کے GB جو אס Its ہے جسے ہمار بللنگ دیا وہ کس ہیں لیسی کو کہہ کرتے ہیں وہ اس کو کسو پریلے کے خاص ب brig ان کو دے دیکھا ان کو دے دیکھا دیکھا تو لیسی جو اسکو استعمال کرتے ہیں اور لیسور کو رینٹ دیتا ہے لیسور کیا ہوتا ہے آب اوانر آری بللنگ ہوتا ہے ہے اس کو کہتے ہیں تو ایسی بلڈنگ جس کو آپ leasePay دیتے ہیں اس کی بدلے میں آپ rent وصول کرتے ہیں تو اسے آپ جو rent وصول کریں وہ کیسی ایڈ میں چال کر کے انکم فرام بزنس کے ایڈ میں چال کر گیا لیکن اگر آپ نے کوئی بزنس منزلار لیس پر نہیں دیا لیکن آپ نے اپنے رینت پر دی دیا اسے آپ جو رنٹ کم آ رہے ہیں وہ کیسی ایڈ میں فار کر جائے وہ انکم فرام پراپری کے ایڈ میں فار کر گیا دونوں کا اپنے ڈیفرینس و یاد لکھئے گا ٹھیک ہے سیکشن ہمارا سیکشن ہمارا سیکشن ہمارا نینٹین ہے اور پھر ہم ڈیڈیکشن کی طرف جانا وہ آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم جانا وہ اس کو جانا کور کر گئے آب میں بریٹا آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو ممکے اللہ اگر آپ کو اپنے کو اچھی ہیں تویڈیکشن کو لائک کچھے گاắng کریں گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اپنے جانا زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ جانا آپ نے شیئر کرنی ہے ان لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کی انسپیکٹری لینڈ ریونیو کے لئے جانا وہ تیاری کر رہی ہیں تاکہ وہ فریلی آویلیبل کونٹینٹ جو ہے یوٹیوب پہ آویلیبل ہے اس سے جانا وہ فائدہ جانا اٹھا سکے اور آپ کے کمینٹ باکس میں جانا آپ نے ضرور اپنے رائی کا اضحاد کرنا ہے باکس میں جانا وہ پوچھے گا میں اس کا جانا وہ آنسر دوں گا اور میں ہمیشہ جانا وہ questions کو جانا جو student raise کرتے ہیں میں اس کو ہمیشہ ان کو encourage کرتا ہوں ان کو appreciate کرتا ہوں تو آپ کا کوئی question بنتا ہے آپ ضرور جانا کمینٹ باکس میں جانا وہ لکھی گا میں آپ کو reply دوں گا دھواؤں میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ